اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں وی آر اگین ایٹ آغا خان ہاسپٹل کیونکہ میں اس فخرات کے تقریباً ڈیڑھ پوراً دو بج رہے ہیں میں پیٹز وارڈ میں ہوں اور علی اکبر کی اچانک آفس سے میں آیا شام میں تو ان کو ایک وومٹ ہوئی اس کے بعد ان کو تھوڑا فیور کا اپیسوڈ ہوا لیکن ان کی وومٹنگ زرہ کنٹینیوسلی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی ہی چھ ساتھ ہو گئی تو پھر ان کو امرجنسی میں دے کر آیا خانوانے کا اندکہ بیکٹیریا کی گروہ زیادہ ہو گئی ہے وائٹ بلیڈ سیل کاؤنٹ کافی ہائے آیا ہے تو ایڈ میٹ کیا ہے اور ڈریپس چل رہی ہیں اب اللہ کا شکرہ تھوڑا اسٹریبل ہوا ہے اور اللہ کا شکرہ تھوڑا اسٹریبل ہوتی رہی ہے اور سی بی سی ریپیٹ ہوگا آفر انٹی بیویٹک سائکل دین دی ویل دیسائید کہ کل ڈیسارج کریں گے پرسوں سو بیکن ہے آہ خان اب یہ بھی کمرے میں علی اکبر شفت ہو کے آگئے ہیں ہیلو علی اکبر ہاو آپ جانتے ہیں فائن اپنا کنیل ہو سب کو اور پتا ہو تم نے کتنا شور کیا کنیل ہوتی میں کتنا شور کیا بلد تیسز بلد تیسز یہ کنیل ٹھیک ہے وہ کنیل ٹھیک ہے وہ کنیل ٹھیک ہے کیا آپ نے کنیل ٹھیک ہے سب کو بتا ہے سب بچوں بتا ہے جنگ فوڈ چاہیے نہیں چاہیے تویس نہیں چاہیے کیا ہوتا ہے سب بچوں بچوں چاہیے چاہیے علی برد برد بہت اویدین بچے ہیں بنا اسے بات فرصہ گندہ ہے ٹھرڈا بیواخری گاتے ہیں اپنے دوستو ہیں یہی ڈائریا نوزیا وومٹنگ اور اس کے علاوہ تھراؤڈ انفیکشن اور علی برد کو اس کے انلرژی ہو گئے جو اس کے ہر دفعہ اس کے انلرژی ہو جاتی ہے اس سے یہ پوچھا ہے کہ یہ انلرژک ہے ہاں انلرژک تو ہے یہ میں نے انہوں کو بتایا کہ اس سے انلرژک ہے ہم لگا شکر ہے کہ ویزیں ایستما نہیں ہوتا ویزیں ایستما نہیں ہوتا ماشاءاللہ ہم نے اس کی باڑی کیار کری لیکن لیکن سکن پر تو آگیا اور سائن سے بچہ ہے لیکن یہ کہ دکھاتا ہوں کہ بچوں کو دکھائیں اپنے اس کا انجام کیا ہوتا ہے علی اگبار کی میڈیسن دوبارہ سٹار ہو گئی ہے علی برنگی داری ہے بیٹھے چلو سو جاؤ اسلام علیکم امبا اسلام علیکم امبا اسلام علیکم اسلام علیکم صبح ہو گئی تھی ہماری اچھے بجے سے اتنا ہسپٹل میں شور ہوتا ہے آنا جانا آنا جانا بٹ خیر فائن علی اب میں اوڑ گیا علی اگبار کوئی بھی انٹی بائٹک لگ گئی ہے آپ کو دکٹر آئیں علی اگبار کو دیکھیں اور چھٹی دیں علی اگبار کو دکھاتا ہوں میں آپ کو فیلی نا علی اگبار؟ فائن فائن اتا دیکھو علی اگبار کی شکل دیں کیسے ہو گئی ایک دن کے اندر اب ومٹس کر گئے بچے کا برا حال ہو گیا در آئے تھے اور ڈاکٹر نے علی اگبار کو ڈسچارج کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے ایک بیک آپ اس کو میڈکیشن کریں گے انٹی بائٹک پر اس کی باد وان بیک کا بریک دے اچپاوریلی کرا کے فالوپ کرائیں گے سو اب ہم نے ڈسچارج پر ہو گئی ہم گھر جا رہے ہیں فائنلی رات سے بیکار بروکی ہوئی اس کو مرے بلکل نہیں بلایا تھا خود آکے رکھ گئی پارٹی کر دے کے لئے بہری سیٹ بہری سیٹ بہری سیٹ بہری سیٹ بہری سیٹ ساری رات سوکی لئے بہری سوکی لئے میں سوکی لئے بہر میں جاگ جاگ کے اس خدر پورے ہاتھوں سے بہری آیا بہری آیا میں اس خدر تھک گیا ہوں ایک تو میں خود ذرا میں جاناً میں آپ کو ہمارا شکریہ بہری ساکتی بجائے بگی سے آپ کو بہری سوکی بہری یقی وہ ب작ی ہم آگئے ہیں گھر آئے ہیں بچوں کو لینے ان کی نانی ہے گھر اور ہم دروازہ کھلنے کوش کر رہے ہیں کھل گیا تو اب کیونکہ میں آ ہی گیا ہوں شسرال تو میری ساس نے بہت محبت سے کہا ہے تم بیٹا ناشتہ کر کے جانا ہے حالا ہم پھوکنے لگ رہی کیا بتتمیزی ہے یہ نونسنس اور اس لڑی ہے میں دکھاتا ہوں کھل متتمیز ہے کشما گر گیا ایسی ہوتا ہے نیک لوگوں کو تنگ کرنے کا انجام ہیلو رفی کیا ہوں کیا ہوں محمد مجھے پتا ہے میں محمد کو ہیلو عائشہ آپ جب گھر آئے ہم بچوں کو لے تو ہم پاس چلا کہ ہم جب گھر سے گئے تو کشما لے تو ہلکے 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 ہی نہیں ریسلس تھی ریسلس تھی اور گھر آدھے پہے جلو کشما لے جلو بھکار کر رہا ہے گلہ خراب مہرات کیا رہا ہے تو کشما لے دکیکھے پوچھ کے دوا لی آرہ انکو بھی انٹیوائٹک شروع کرا دیئے تھوڑی درے بعد دیکھنا تو محمد عباس محمد احمد ہی محمد ایک پڑھانے اور دککر دیں گے جلو خور کر جو اس پر فیور نہیں ہے وہاں کھڑا ہوا تھا، ایڈمیشن کاؤنٹر پر تو وہاں کھڑا ہوا تھا اور وہاں کھڑا ہوا تھا، پندرہ سولہ سال کی لڑکی تھی اور وہاں کسی سے بات کر رہی تھی بہت گھبراہی بھی پریشان سی تھی تو وہ بلکل اس ہاتھ کر رہی تھی مجھے اس کی آواز بھی آ رہی تھی وہ کیا بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی بھائی، امی کی طبت خراب ہے اور میں امی کو ہسپلڈ لے کر آئی ہوں اور امی کو امرجنسی مندل لے کر مجھے ہسپلڈ میں امرجنسی سے بہار کر دیا اور تم فورا ہسپلڈ آجاو میں نہیں رہی تھی اس کی طبت خراب کیا جو اس کا بھائی تھی بہت لیٹرلی وہاں کھڑا ہوا تھا بھائی تم پلیز آجاو ہسپلڈ اور تم ہسپلڈ آجاو جب دو تین دفعہ اس نے انسسٹ کیا اور مجھے بہت پورا فید ہو رہا تھا کہ وہ بچی اس سنہ رکھ کر رہی ہے اور وہ اکیلی لڑکی تھی بات کرتے میں بھی زرہ اور لگتا ہے کہ لوگ سے کہتے ہیں آپ کو گیدل چسپی ہوئی ہمارے پرسنل میٹر میں بٹ اس نے دو تین دفعہ اس لڑکی سے ریکوئیس کی کہ تم آجاو اور بار بار میرے خواہ سے سامنے سے رسپانس کی گئی تھا کہ وہ نہیں انٹرسٹڈ تھا میں ڈیو پو سم ریزنز ایڈو نو نو ہم کے پرسنل یا سوشل یو بھی ریزنز تھے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اکیلی ہمارے پڑڑ پہ آجا اور آخر میں اس نے بیزار ہوئے کہ بھائی تو مجھے بتا دو تم آرہے ہو کے نہیں آرہے اور دو سنے تن میں اکیور کا پروسیجر و آئمیشن کا کرا رہا تھا میں اس لڑکی موں سے یہ بات سن رہا تھا کہ وہ ریکوئیس کر رہی تھی بھائی تم آرہے ہو کے نہیں آرہے آرہے ہو کے نہیں آرہے اب دیکھ سنگ ہے کہ یہ مسئلہ یہ مصول petitے مصول علیہ کی بھائی اور مانیک ہے۔ یہ نہیں فضولیہ کے ساتھ کی ساتھی۔ یہ سویٹی مشکل بھی مسئلہ ہے کہ بیٹے یا بیٹے نینے ہیں آپ کے ابن اس لئے مانین کی بانتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کی باتی کو خلاف کرتے ہیں جہاں مجھے گئے بھی نہیں کرتے ہیں۔ اجico سے بےٹے اور دو بیٹیں ہیں جن ایسے بالنگی سے بوڑے بات جاناتا ہے۔ دو بہنوں کو بیٹے جاناتی ہے اور ان کی ہر بات کو بیٹے جاناتی ہے۔ بیٹیوں کو اس طرح ترین کر آیا جاتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے بھائی کو فالو کرنا ہے تمہیں اس کی ہر بات ماننی ہے تمہیں اس کا خیال لٹنا ہے ٹھیک ہے بہنیں خوشی سے بھائی کا کام کر رہی ہیں خیال کر رہی ہے تو it's a good thing but it's not their social and moral duty کہ وہ بھائی کا کام کر رہے ہیں زبردستی کرنا کیوں کر رہے ہیں پھر عجیب سی بات لگی مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہی تھی مجھے یہی بات I don't know ان لوگ کے خیر مسئلہ یہ ہے کہ میں ان تمام مدر سے بھی request کروں گا being a father of two sons and two girls میرے گھر میں تو بڑا بہت strong اور equal family system ہے جو رائٹس لڑکوں کے ہوں گے وہی رائٹس لڑکیوں کے ہوں گے اور جو گھر میں کام جو شیئر لڑکیوں نے کام کا کرنا ہے وہی لڑکوں نے کرنا ہے they should know their responsibilities very well ہم آئے لڑکوں کو پیمپر کرتی رہتی ہیں ان پر responsibilities ہی دال رہی ہوتی ہیں ان کو بتانے رہی ہوتی کہ what is their value and their importance اور ان کی جو ذمہداری ہیں ان بیٹوں کے اوپر ہیں وہ انہیں اگر اچھے طریقے سے بتا دیں تو شاید بچوں کی صورتحال نہ ہوں خراب ہونے والے لوگ تو ہردہ گئی ہوتے ہیں بٹ خیر میں آپ لوگ سے پہلے ہی کہوں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہی فیل کرائیں کہ تم سب برابر ہوں you all are equal اور اسپیشلی اپنے بیٹے جیسے ہی وہ کسی ایسے فیز میں آئے جب آپ ان پر گھر کی کوئی ذمہداری ڈال سکیں کام کرنے کی یا when they start to earn the mother حلیر گزرت ہونا ہو they should mandatory ان کو انسٹرک کریں کہ نہیں تم نے کچھ اپنی سیلری سے یا اپنی کسی چیز سے بھی شیئر دینا ہے اممہ کے ہاتھ میں دینا ہے کوئی رسپونسیبیلٹی لگا دیں کوئی اوٹلی بھی لگا دیں ایس پر دیر انکم برمکہ رسپونسیبیلٹی آسائن کرائیں انہیں فیل کرائیں کہ تم زیادہ رسپونسیبیل ہونا ہے تمہیں ان بہنوں کا بھی خیال لگنا ہے نہ کہ بہنیں بھائیوں کا خیال لگتی رہیں انہاں بیٹوں کا خیال لگتی رہیں اور اس طرح کی سیچویشنز پر سیسائٹی میں ہوتی رہی خیر یہ کوئی it's not a very unique and unusual سی بات میں نے کیونکی بہت بہت چیز کو فیس کیا کہ وہ ہوسپٹل میں there is a mother انہاں ہوسپٹل اور ایک لڑکی بھائی سے ریکویس کر رہی تو مجھے جاؤ وہ اس چیز کو کیوں لائٹلی دے رہا تھا ایڈونو بڑ جیسے کوئی بھی مسئلہ تھا اس کو آنا چاہیئے تھا یہ شوڈ بھی دیر خیر اب ہم دیکھتے ہیں گھر میں انشاءاللہ ویکنڈ ہمارا سیٹرڈے تک ہمیں گزر گیا آپ کل کیا کرنا ہے آج ہمیں ایک دنر پر جا رہا ہے کل بیگ دنر پر جانا ہے بٹلی برک ہوں تو ڈائٹ پلان ہے تو گھر سے کھا با کے جائیں گے سو سی ویڈا در ویلوگ سم ادر سیچویشن باکہ سب لوگ گھر میں ٹھیک رہے ہیں اور آپ لوگ ٹھیک رہے ہیں تینکیو اللہ حافظ